اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے یہ جی یورو جو ایس ڈی کا چارٹ ہے میرے سامنے تو یورو جو ایس ڈی اس وقت سترہ نوے کے آس پاس چل رہا ہے جی کل اگر ہم دیکھیں تو کل یہ ہماری ریزسٹنس تھی اٹھارہ سو کی جہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بیٹل کی ہے اس نے اور اس کے بعد ریورس بھی ہوا ہے سترہ آسی کے لو بنانے کے بعد دوبارہ سے پھر گیا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اٹھارہ دس اٹھارہ پندرہ کے ہائی بنائے ہیں یورو نے تو آج کی جو ریزسٹنس اور سپورٹس دیکھ لیتے ہیں جی آج کی جو ہماری ریزسٹنس رہے گی جو اوروں میں ویڈیو لائک ضرور کر دے کریں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں جی وہ ہے جی اٹھارہ تیس کی اگر اٹھارہ تیس جو ایک سٹرونگ ریزسٹنس ہماری ابھی بھی انٹیکٹ ہے کل بھی میں نے آپ کو شیئر کیا تھا اس کو بریک کرے گا تو پھر اٹھارہ ساٹھ کو ٹارگٹ کرے گا دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی آج وہ رہے گی جی آج سیم سپورٹ ہے جی کل والی سترہ پچاس کی سترہ پچاس بریک کرے گا تو پھر سترہ تیس اور سترہ سو تک جا سکتا ہے ترینڈ فیلال یورو کا پوزیٹیوی ہے اب ہم چلتے ہیں جی جی بی پی پہ یہ ہے جی جی بی پی کا چارڈ میرے سامنے کالوس نے ایک اٹھتیس کی لیول کو بریک کیا اور کوائٹ ایک اچھی سٹرونگ ریزسٹنس ہے جو میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کی بھی تھی اٹھتیس تیس کی اس کو فیلال جی بی پی بریک نہیں کر پا رہا تو اگر اس کو بریک کرے گا تو جو مزید اپ سائیڈ ہے وہ تب ہی جی بی پی میں آ سکتا ہے آج کی جو ہماری ریزسٹنس رہے گی وہ رہے گی جی ایک اٹھتیس ستر کی اس سے پہلے یاد رکھے گا کہ ایک اٹھتیس تیس کی ہے وہ اگر بریک کرتا ہے تو جی بی پی جا کے اٹھتیس ستر کو ٹارگٹ کرے گا اور اس کے اوپر ایک اٹھتیس اور ایک اٹھتیس پچاس تک جا سکتا ہے دوسری سائیڈ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ رہے گی دی آج ایک سینتیس چالیس کی اس سے پہلے ایک اٹھتیس کا لیول بھی ہے ایک سینتیس پچاس کا لیول بھی ہے لیکن ایک سینتیس چالیس بریک کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے ایک سینتیس اور ایک چھتیس ستر کی طرف جو جی بی پی ہے وہ جا سکتا ہے فیلال جی بی پی کا ٹرینڈ بھی پوزیٹیوی چل رہا ہے اب ہم چلتے ہیں جی سیلور پر تو یہ ہے جی سیلور کا چارٹ یہاں تھوڑ سا میں اپوزیٹ سائیڈ نظر آ رہی ہے گولڈ کی گولڈ آپ دیکھیں تو وہ ویک زون میں ہے اور یہ آپ کو پوزیٹیو زون میں نظر آ رہا ہے سیلور نظر آ رہی ہے برحال اس کے بھی آج کی جو ریزسٹنس اور سکورس دیکھ لیتے ہیں کل بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری ریزسٹنس پچیس پچاس کی تھی اور پچیس چوالیس پنتالیس کے آس پاس کے ہائی بنائے ہیں سیلور تو آج کی جو ہماری ریزسٹنس رہے گی وہ سیم کل والی ہے جی پچیس پچاس کی انٹیکٹ ہے ابھی ہماری ریزسٹنس وہ بریک کرے گا تو پچیس پیسٹھ پچیس پچاسی اور چھبی تک جا سکتا ہے جب تک چھبیس کی اوپر سیلور ڈیلی کروز نہیں دیتی تب تک جو بیریش پریشر ہے وہ انٹیکٹ رہے گا سیلور پر دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ ہے آج وہ رہے گی سیم کل والی ہے جی پچیس دالر اگر پچیس بریک کرتی ہے تو پھر دوبارہ ایک سٹرونگ سپورٹ لیول ہے چوویس ستر چوبیس پچاس چوبیس تیس اور چوبیس اور اس کی نیچے ایون تیس ڈبل سیون تک بھی جا سکتی ہے تیس ستر تک بھی جا سکتی ہے ٹرینٹ فیلحال پوزٹیف چل رہا ہے آج انٹرڈے کے لیے اب ہم چلتے ہیں جی یو ایس آئل پر تو یہ وہ ریزیسٹس لیول ہے جی ہمارا جو فرائیڈے کو بھی تھا کر منڈے کو بھی تھا بہتر تیس بہتر چالیس کا تو یہی لیول جو ہے وہ کروڈ آئل سے بریک نہیں ہو رہا فیلحال لیکن کیونکہ ابھی آج بہتر کے اوپر ہی چل رہا ہے تو آج میں یہ ریزیسٹس نہیں دے سکتا لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ پہلے انٹیکٹ یہ ہی ریزیسٹس ہے بہتر تیس بہتر چالیس کی اگر یہ بریک ہوگی تو ہی جا کر وہ ہماری جو آج کی ریزیسٹس ہے تیسٹر دانر تیس سینڈ کو ٹارگٹ کرے گا ٹھیک ہے جی دوسری سائیڈ پر جو ہماری سپورٹ ہے وہ رہے گی جی آج ستر ڈانر چالیس سینڈ کی اگر ستر چالیس بریک کرتا ہے تو انتر اسی انتر اور خریون لو لیول کی طرف جا سکتا ہے ٹرین فیلال کلو ڈائل کا پوزیٹیو ہی چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ تینک یو